شیخ صاحب آخری بات شیخ صاحب آپ بڑے پورتماد ہیں سب پریشان ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ تانگے کاف رہی ہیں اور آپ لوگ اتنے پورتماد ہیں دیکھیں میں سب سے یہ کہوں گا کہ بلاول جو ہے اسے کچھ نہ کہیں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجائے کرنا چاہیے ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی ساری پارٹیوں نے مل کے ہارس ٹریڈنگ کا روکنے کا فیصلہ کیا اور جس میں یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے سپیکر کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں اور سپیکر کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اب نہ چھانگا مانگا ہے نہ مری ہے جہاں یہ آدمیوں کو چھپائیں گے اور رکھیں گے ایک سو بہتر آدمی ان کو لے کے آنے پڑیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جنہوں نے ووٹ لی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان لوگوں کا سیاسی گہراؤ کریں گے جو بکنے اور بکنے کے عمل میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میں نے آج اپیل کی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی سارے فالورز جو ہیں عمران خان کے وہ اسمبلی سے باہر ہوں گے جو ہمارا گرین ایریہ ہے ڈی چوک کا اور یہ شکرانے کا دن منائیں گے اور جیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے کہ عمران خان کو انشاءاللہ کامیابی ملی ہے تینوں سیاسی مخالف جو ہیں وہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرتے تھے عمران خان کا خوف اور اعتصاب کا خوف اس نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور آج جو بولیاں لگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ ان کی بولیوں کو ٹھک رہیں گے ورنہ عوامی سیاسی گہراہ اور اعتصاب کے دائرے میں آئیں گے یہ لوگ بھی اور کل پر سو آپ نے دیکھا یہاں پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اس کا کریڈٹ بھی میں آئی جی پولیس سے لے کے سپائی تک کو دیتا ہوں میں نے خود اس کو دیکھا ہے بلاول کی ریلی کو مایوس کون تھی ہماری سیکیورٹی زیادہ تھی ان کے لوگوں سے سندھ میں سے وہ لائے لوگ لیکن اسلام آباد آ کر آپ خود کیمرے اور ویڈیو دکھائیں آپ خود کیمرہ میں ان وہاں موجود تھے کہ وہ مایوس کون ریلی تھی اور توقع سے بہت کم لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا اور بلکہ ان کا آنا اس لیے بہتر ہوا کہ وہ ان کی ادم اعتماد کی جو موو تھی جو انشاءاللہ عمران خان کے لیے اتمنان کی موو بنے گی وہ جو ہے اس کو بھی وہ کبریج اس لیے نہیں مل سکی سو چودہ دن سپیکر کے پاس ہوتے ہیں جب چاہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں بائیس کو تئیس کو اس سے پہلے بائیس تئیس کو آئیسی کا اجلاس ہے اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا جب اجلاس ہوگا ایک دن ایک ممبر کا انتقال ہوا ہے وہ فاتح کے بعد ختم ہو جائے گا اس کے بعد دو دن سپیکر کے اور سات دن تقریروں کے سو انشاءاللہ تعالی ان کا اپریل فول منائیں گے تیس کو اکتیس کو اور یہ امن ان کے ساتھ اپریل فول منائیں گے اور میرے مولا نے چاہا اللہ عمران خان کو عزت دے گا اور یہ تینوں پارٹیاں جو انجمن مفاد بامی میں کٹھی ہوئی ہیں اور ان کا مفاد بامی جو ہے وہ اپنی ذات ہے اور عمران خان کے اتصاب کا خوف ہے ورنہ دنیا میں کوئی سیاسی سوچ رکھنے حال آدمی یہ نہیں چاہ سکتا کہ پونے چار سال گزر گئے ہیں ہم دس دس مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں بیس بیس مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہے شکر اللہ کا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہے جب آپ نے ہارنا ہے پھر اس بیان پر قائم رہنا ہے کہ امپائر نیوٹرل تھا کوئی تھرڈ امپائر کا نیا کھاتا نہ کھول دینا اور انشاءاللہ میرے مولا نے شاہا تو یہ بارہ کو بلوچستان میں بھی وراستی سرٹیفکیٹ جو کہ وزارت داخلہ کا سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں نے یہ کیا ہے کشمین میں بھی شروع کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس نے ایپ بنائی ہے آپ برائے راست بھی ایس ایچ او سے پولیس سٹیشن سے کسی آفیسر سے ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس کا سارا کریڈٹ اسلام آباد آئی جی پولیس کو اور اس کی پولیس کو دیتا ہوں پانچ منٹ سوالوں کے ہم نے ان سے معذرت کی ہے اب اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے آپ کو علیہ دا بتا دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایمبیسیز کو دیکھیں کہ وہاں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے ہمارا کام ہے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یہ غلطی سے ہو گیا ہم معذرت خانہ ہیں شیخ صاحب عمران خان سب کے پاپ کے پاس نہیں گئے مجھے تو ضرورت نہیں میں تو میرا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوں اور کلے عام جلسوں میں نیٹوں کے خلاف عمران خان بات گئے دیکھیں کیا زلفکار علی بھٹو موچی دروازے میں لیاقت باغ میں ککری گراؤنڈ میں ناصر باغ میں زلفکار علی بھٹو قوم کے سامنے فوراں پالیسی رکھتا تھا یہ سوال کئی منسکی نے تو نہیں کروایا آپ سے سو عمران خان نے اگر قوم کے سامنے پالیسی بیان رکھا ہے تو میں نے اپنی سیاست میں تمام خارجہ پالیسی میں زلفکار علی بھٹو کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوائنٹ رکھے دیکھیں اپوزیشن سر اس کو ملکی مفاد کے خلاف کرانے ہیں دیکھیں اپوزیشن تو سامراج کی سوچ میں اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ سامراج کی سوچ ان کی سوچ ہے پاکستانی قوم کی سوچ جو ہے سامراج کی سوچ نہیں ہے ہماری ایکانمی خراب ہی سہی لیکن نہ ہم امریکن بلوک میں ہیں امران خان نے کہا نہ ہم چائنیز بلوک میں ہیں نہ ہم رشین بلوک میں ہیں ہم ساری سپر پاور سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ہر پاکستانی ہر اوورسیز پاکستانی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے کہ ہم ایک ازاد ملک کے ازاد خارجہ پالیسی کے ازاد شہری شیخ صاحب آپ کے ازادی چودری شجاعت اور دیگر لوگ جو ہیں اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں دیکھیں میں ایمکیوم کو جانتا ہوں مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائے اس وقت میں ایم ایس ایف کے ایسٹر ویسٹ پاکستان کا صدر تھا مجھے پورا یقین ہے کہ ایمکیوم کھڑی ہوگی تھی اور بڑے پیر سا پیر مردان شاہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں ستتر میں اصل تو میں پاپولر سپیکر تو ستتر میں تھا حل کے نشان میں اب تو مقبولیت میں فرق پڑتا جا رہا ہے ورنہ اس وقت میں ستتر کے الیکشنوں میں اتنا مقبول تھا کہ میرے بغیر جلسہ نہیں ہوتا تھا اور پیر پگاڑا کے ساتھ میرا تعلق آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی خاص طور پر سگار کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور میں ان دو لوگوں کا کہہ سکتا ہوں باقی پنجاب کی سیاست پر کوئی بات نہیں کر سکتا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ زیاءالحاق کی قبر پر جو ویڈیو وائرم وہ اس کا میں نے آئی جی صاحب کو کہنا یاد نہیں رہا کہ آئی جی صاحب کو میں نے بھول گیا میں اجازالحاق نے مجھے فون کیا کہ جو قانون بنتا ہے قبر کی برمتی کا ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گا شیخ صاحب حکومتی عرقین یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے دن حکومتی عرقین کو اسمبلی نہیں جانے دیا جائے گا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میری جان دو دفعہ اس ملک میں عدم اعتماد ہوئے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جو مری لے گئے اور مردان ادھر لے گئے چھانگا مانگا لے گئے اور سوات لے گئے ہم تو یہیں تھے پنڈی والے ہم تو نہیں گئے ایک سو بہتر آدمی وہ اپنے لائیں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اگر اس ووٹر کی توہین کرے گا جو اس کو عمران خان کی وجہ سے ملے سو سپیکر اس کے خلاف ایکشن لے گا اس کو ناہل قرار دے گا اور عوام اس کا سیاسی گہراؤ کرے گی شیخ صاحب آخری بات شیخ صاحب آپ بڑے پردماد ہیں سب پریشان ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ تانگے کاف رہی ہیں اور آپ لوگ اس نے پردماد دیکھیں میں سب سے یہ کہوں گا کہ بلاول جو ہے اسے کچھ نہ کہیں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجوائے کرنا چاہیے ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی